موسیقی ویڈیو دیکھنے والے محسوس ناظرین کو میرا السلام علیکم ناظرین محسوس تازہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیخز چنرل آسم منیر نے پاکستان کے ٹاپ ٹین بزنسمن کے ساتھ میٹنگ کی ہے کیونکہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی پریشانی بجا ہے کہ ان کا بزنس تباہ و برباد ہونے کے قریب ہے اور اسی لیے ان کو پرائم منسٹر نہیں بلکہ آرمی چیف یاد آ گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ نے بزنسمن کے ساتھ ملقات کرنے کی روایت ڈالی تھی اور اب اس کو موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کی طرف سے بھی کیری آن کیا گیا ہے اس میٹنگ میں آرمی چیف جنرل آسم منیر نے اس حاق دار صاحب کو بھی خاص طور پر جی ایچ کیو میں بدو کیا اور ان کی موجودگی میں یہ میٹنگ کی گئی اور دونوں نے مل کر بزنسمن کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو معاملہ آلموس سیدھا ہو چکا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ڈن ہو چکی ہے ان کی ریکوارمنٹس کو بھی پورا کیا جا رہا ہے اور میٹنگ کے دوران آرمی چیف نے بزنسمن کو کہا کہ وہ حوصلہ نہ چھوڑیں اور اب ترقی ہوگی اور مشکل دور اب ختم ہوگا اور پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بھی باہر نکل آیا ہے اور اب بس اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں اور مارکٹ میں پیسہ پھینکتے رہیں اور دوسری طرف سیچویشن تھوڑی گمبیر ہے ابھی تک پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگرمنٹ بھی سائن نہیں ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ پہلے اپنی حرکتیں ٹھیک کریں ملک میں مفات پرستی کو ختم کریں اور ملک میں پلٹیکل سٹیبلیٹی لے کر آئیں تب جا کر آپ کے ساتھ معاہدہ ہوگا نہیں تو بھاگ جائے اور ناظرین پاکستان کی پلٹیکل سیچویشن اس قدر ورز ہو چکی ہے کہ آپ کے دوست ممالک آئی ایم ایف کوئی بھی آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں اس کی وجہ صرف اور صرف پلٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور پاکستان کے دوست ممالک بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے ڈر رہی ہیں کہ کہیں پاکستان میں دوبارہ رات و رات ریجیم چینج نہ ہو جائے اور ان کی انویسٹمنٹ ڈوب نہ جائے ابھی بھی سیچویشن اس طرح کی ہے کہ آپ کی تمام آٹوموبائل فیکٹریز بن پڑی ہیں کیونکہ ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان میں آلڈی ہے وہ بھی رو رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان کے پلٹیکل حالات ورز ہو چکے ہیں تو ایسی صورت میں کون ہوگا جو پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ کو رزق پر لگانے کے لیے تیار ہوگا کہ جہاں پلٹیکل حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب سیول گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگڑ جائے اور وہ دنوں میں فیصلہ کر لیں کہ اب اس بندے کو وزیر آزم نہیں رہنے دینا چاہے جو مرضی ہو جائے چاہے پاکستان کا بیڑا غرق ہی کیوں نہ ہو جائے اور نہائیت افسوس کے ساتھ کہنا وڑتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں کتنی بار ہو چکا ہے دوسری طرف پیڈیوم حکومت بھی ہوش کے ناخر لینے کو تیار نہیں اور یہ لوگ پاکستان میں پلٹیکل محول کو خود تباہ کرنے پر تلے ہیں عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول تنین لیڈر ہیں اور یہ لوگ اپنی ذاتی اناک کی تسکین کے لیے عمران خان کے خلاف پرچے پر پرچہ کروا رہے ہیں جس سے ملک میں پلٹیکل انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے اور دوسرے ہاتھ یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں پلٹیکل سٹیبلٹی خود ہی نہیں چاہتے اور یہ لوگ اس بارے میں تھوڑے بھی سیریس ہوتے تو مفامیت کے ذریعے عمران خان کو بھی باتچیت کا حصہ بنا کر کوئی ایسا پلٹیکل حل نکالتے جس سے پاکستان کا بھلا ہوتا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو پاکستان کے بھلے سے کسی قسم کا کوئی غرض نہیں اور اب نیب چیئرمن جو نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے باجوہ صاحب کے انڈر کام کیا ہوا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ہوت وارٹر میں ڈالنے کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے اور جیسے ہی نیب کے چیئرمن اپوائنٹ ہوئے ہیں تو بارہ عمران خان کے خلاف کیسز کی بھرمار کر دی گئی ہے جس پر عمران خان نے بھی ٹویٹ کر کے لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ میرے اوپر اس پیڈیم حکومت نے چھتر کیسز بنا دیئے ہیں اور پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ چیئرمن نیب اپوائنٹ منٹ کونٹروورشل ہے اور ہمیں اس پر تحفظات ہیں کیونکہ جب بھی نیب کا چیئرمن اپوائنٹ ہوتا ہے تو وزیر آزم اپوزیشن لیڈر سے مشورہ کرتا ہے تو اس وقت اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ راجہ ریاض ہیں اس طرح سے یہ تائناتی تو کونٹروورشل ہونے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی اور اب کچھ دن پہلے جو عمران خان صاحب نے تقریر کی انہوں نے اس میں نرم لہجہ اختیار کیا اور کہا کہ میں غیر مشروع طور پر کسی سے بھی بات چیت کرنے کو تیار ہوں تو یہ بات عمران خان کی طرف سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی اور پی ڈی ایم حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ اس کا خیر مکتم کرتی اور چیزوں کو اور ڈائیلوگ ٹیبل ٹاک کو آگے لے کر چلتی اور ملک کی بہتری کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نکالا جاتا لیکن ناظرین جب بھی چیزیں فائنلائز ہونے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تو پی ڈی ایم حکومت کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کرتی ہے جس سے تمام کام زیرو ہو جاتا ہے اور پی ڈی ایم حکومت خود اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اور جب عمران خان نے سپیٹ کی تو اس کے اگلے ہی روز اسلام آباد کی پولیس عمران خان کو زمان پارک سے گرفتار کرنے پہنچ گئی ناظرین بگاڑ تو اس دن سٹارٹ ہوا تھا کہ جب تقریباً ایک سال پہلے ریجیم چینج آپریشن کیا گیا اور ایک کام کرتی ہوئی حکومت کو گھر بھیجا گیا اور تب سارے بزنسمنز نے یہ سواز اٹھائی تھی کہ ملک اچھی ڈگر پر چل رہا تھا اور ہر چیز ٹیبل بھی تھی تو ملک میں ریجیم چینج آپریشن کیوں کیا گیا اور ایک چلتی ہوئی اکانومی کو بریک کیوں لگا دی گئی بیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی ٹاپ لیڈرشیپ اور اداروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس طرح بزنسمن کو بلا کر میٹنگ کر کے پاکستان میں بزنس سرکٹر سٹیبل نہیں ہونے والا کیونکہ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ عوام کا کانفیڈنس ہوتا ہے عوام کا کانفیڈنس ہوگا تو بزنس پروان چڑھتا ہے اور پھر عوام سرکار پر اعتماد کرنا شروع کرتی ہے اور اپنی محنت کی کمائی سرکار کے حوالے کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ جمہوریت کی بنیاد ہی یہ کانفیڈنس ہے جس کو عوامی کانفیڈنس کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور اسی لیے جمہوری ملک میں عوام سے ووٹ لے کر لیڈر کو منتخب کیا جاتا ہے کہ وہ عوام سے اعتماد کا ووٹ لے کر پرائم منسٹر بنے اور پھر عوام بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے تو بزنسمنٹ کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے پہلے بائیس کروڑ عوام کا اعتماد بحال کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور وہ کیسے بحال ہوگا اور وہ کس نے بحال کرنا ہے وہ اسی ٹاپ لیڈرشپ نے ہی بحال کرنا ہے ان کے عوامی فیصلوں نے یہ اعتماد بحال کرنا ہے اور اگر ایک بار عوامی اعتماد پیدا ہو گیا تو پھر بزنسمنٹ کا اعتماد خود بخود پیدا ہو جائے گا لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عوام کے لیڈر کو عوام پر ہی چھوڑ دیا جائے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں اور وہ جس کو منتخب کر لے تو اس کو ریجیم چینج اپریشن کر کے گھر نہ بھیجا جائے اور عوامی اعتماد کا گلہ نہ گھونٹا جائے کیونکہ عوام جس کو سیلیکٹ کر کے حکومت میں لائے گی پانچ سال اس کو اعتماد دے کر برداشت بھی کرے گی اور اس میں کوئی فرد واحد یہ ثابت کرنے پر تل جائے کہ نہیں وہ سب سے بڑا محب وطن ہے اور جب ایسا کچھ مہینے پہلے پاکستان میں ہوا تو عوام نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن پھر بھی فورن انویسٹر پاکستان میں آنا بند ہو گیا کیونکہ پلوٹیکل انسٹیبلیٹی پیک پر چلی گئی تھی آپ کے دوست ممالک نے بھی آپ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور کریڈٹ ریڈنگ ایجنسیز نے پاکستان کے ریٹنگ زمین پر دے ماری تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے لالبتی جل گئی جو بھی انٹرنیشنل انویسٹر یہ ریٹنگ دیکھے گا تو وہ کبھی بھی پاکستان میں پیسہ انویسٹ نہیں کرے گا تو کل ملا کے بعد یہ ہے کہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو پاکستان کے لیے اور اس ملک میں جمہوریت کی پاور کے لیے صحیح معنوں میں کچھ سوچنا ہوگا تاکہ ملک میں ایک اچھی سیاسی فضاء قائم ہو سکے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپ ڈیٹڈ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اللہ حافظ